گزشتہ شند روز سے سوشل میڈیا پر خواتین صحافیوں کی جانب سے جو آواز اٹھائی جا رہی تھی اس میں بارہا یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کارکنان کی جانب سے انہیں سب سے زیادہ حرسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی خواتین صحافیوں نے اس پیٹیشن پر دستخط کیے اور سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے بات کی گئی ان صحافیوں نے اس حوالے سے کوئی اقتامات اٹھانے کے لیے بھی حکومتی وزراہی سے اپیل کی اور بارہا وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری پر اس حوالے سے اعتماد کا اظہار بھی کیا اس پیٹیشن کو ڈرافٹ کرنے والی صحافی جیو نیو سے تعلق رکھنے والی بینظیر شاہ تھی انہوں نے نیا دور سے بات کرتے ہوئے خصوصی طور پر کہا تھا کہ مجھے اگر کسی سے امید ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کارروائی کریں گی تو وہ شیری مزاری سے ہے ایسا انہوں نے اسی پروگرام میں موجود تنزیلہ مزر کے یہ بتانے کے باوجود کہا کہ جب انہوں نے آسمہ شیرازی کے خلاف آنلائن حراسانی پر شیری مزاری سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چیک کروایا ہے اور ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کارکنان کے نہیں بلکہ عمران خان کی تصاویر لگا کے ان کے مخالفین بناتے ہیں تاکہ تحریک انصاف کی بدنامی ہو اب انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے اسی سلسلے میں ہونے والے جلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے عطاولہ خان صاحب نے بھی انہی خواتین صحافیوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف سازش کر رہی ہیں کمیٹی میں جس وقت خواتین صحافی اپنے مسائل کے حوالے سے چئر پرسن بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کمیٹی میمبران کے سامنے رکھ رہی تھی تو اس موقع پر عطاولہ خان نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حرسانی معمول کی بات ہے اور صرف پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس کا ذمہ دار کسی مضموم مقاصد کے تحت قرار دیا جا رہا ہے جب انہیں خاموش کروانے کے لیے کمیٹی رکن ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں خاموش کروا رہے ہیں ان خواتین کو خاموش کروائیں انہوں نے مزید کہا کہ اے آر وائے کے صحافی اقرار الحسن کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے صحافی وقار ستی کے مطابق انہوں نے کہا کہ شکایت کنندگان کو خاموش کروائیں میں بولوں گا یہی وہ رویہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان اپنے رہنماؤں کو اختیار کرتے دیکھتے ہیں تو یہ نیچے تک جاتا ہے بجائے معاملات کو ٹھیک کرنے کے اپنے کارکنان کو سمجھانے کے کہ خواتین صحافیوں کے ساتھ ایسا برطاف درست نہیں ہے عطا اللہ خان صاحب انسانی حقوق کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور یہ کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے ذرا سوشل میڈیا پر جا کر اب تحریک انصاف کے حامیوں کے تفسر بھی پڑھئے آپ کو بالکل اسی قسم کا استدلال نظر آئے گا کیا اقرار الحسن کے ساتھ ایسا ہونا درست ہے جو اس کی مثال دی جا رہی ہے کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صحافیوں خصوصا خواتین صحافیوں کے ساتھ ایسا ہونا اب معمول کی بات بن چکا ہے اتنی معمولی بات کہ محترم رکن اسمبلی سمجھتے ہیں کہ اس پر کمیٹی میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے رہ گئی حکومت کے خلاف سازش کی بات تو وہ خود بتائیں کہ کیا پاکستان کی معیشت منفی دو تک پہنچ جانا ان صحافیوں کی وجہ سے ہے کیا اس وقت سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ روپے سے اوپر اس لیے ہے کہ خواتین صحافی حراسانی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھ سٹھ روپے سے تجاوز کر چکی ہے پیٹرول ایک سو چار روپے کو چھو رہا ہے چینی ایک سو دس روپے فی کلو بک رہی ہے تو کیا اس میں قصور ان صحافیوں کا ہے حکومت کو سازش کی ضرورت کہاں ہے اور ان صحافیوں میں اتنی طاقت کہاں کہ یہ حکومت کے خلاف سازش کر سکے ان میں سے کچھ کے جنسی حراسانی کے مقدمے کئی کئی سال سے عدالتوں میں زیر التواہ ہیں ہوتا کچھ نہیں الٹا انہی کی کردار کشک کی جاتی ہے اور ایمنے صحاف فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہیں دوسری جانب اپ مہر بخاری بھی سامنے آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ خواتین صحافی جو آن لائن حراسانی سے متعلق ایک پٹیشن سامنے لائی ہیں یہ تمام خواتین صحافیوں کی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن حراسانی کی بات ہو رہی ہو اور ایک خاتون صحافی کہہ رہی ہے کہ یہ خواتین سب خاتون صحافیوں کی نمائندگی نہیں کرتی تو اس کا یقیناً یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ مسئلہ محض تحریک انصاف کا حامیوں کا نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کا رویہ ایسا ہی ہے ان کی اس بات سے اختلاف ممکن نہیں کہیں کام اور کہیں زیادہ ہونا تو بالکل ممکن ہے لیکن سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے غلط زبان استعمال کرنا تقریباً تمام ہی جماعتوں کا مسئلہ ہے مکر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبشر لکمان کو انہوں نے یہ انٹریویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان خواتین کی جانب سے یہ کہنا کہ جمہوری سوچ رکھنے والی خواتین صحافیوں کے ساتھ ایسا رویہ دیکھنے میں آتا ہے اس پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ کل کو میں اٹھ کر یہ کہہ دوں کہ جو جانبدار صحافی ہیں وہ غیر جانبدار صحافیوں کو جانبدار اور خود کو جمہوری کہہ رہی ہیں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا بات تو مہر کی یہ بھی درست ہے لیکن اچمبے کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ کیوں لگا کہ ان کو جانبدار یا غیر جمہوری کہا گیا ہے انہیں تو چاہیے تھا کہ خود سے آگے بڑھ کر ان خواتین کی ہاں میں ہاں ملاتی لیکن الٹا انہوں نے خواتین پر ہی غیر جانبداری کا الزام لگا کر اتاولہ خان اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے بعد دہراتی وہ کہتی ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں تو ان کی مرضی لیکن ان کی باتوں سے غیر جانبداری کہیں جھلک نہیں رہی لیکن ان کی باتوں سے غیر جانبداری کہیں جھلک نہیں رہی